تو آج کا ٹاپک ہے تم مانو یا نہ مانو تم بدل گئے ہاں یہ شکایت تو کبھی نہ کبھی آپ نے بھی سنی ہوگی یا کبھی نہ کبھی آپ نے بھی کی ہوگی ہے نا رشتوں میں یہ فیز کبھی نہ کبھی ہر کسی کے زندگی میں آتا ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ سامنے والا بدل گیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بدل گئے ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈز بدل گئی ہو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کسی اور فیس سے گزر رہا ہو سلپ ایمپرویمنٹ سے گزر رہا ہو گروتھ میں چل رہا ہو فیملی ایشیوز سے چل رہا ہو اندر یا اندر کسی جنگ سے کسی لڑائی سے گزر رہا ہو ہو سکتا ہے اس کے ہیلت ایشیوز چل رہے ہو ہو سکتا ہے ان کے اور کسی دوسری کارانوں سے وہ پریشان ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری کے لیے جوب کے لیے بزنس کے لیے whatever جو بھی یا یہ میل فیمل دونوں کے لیے بول رہا ہو کسی نہ کسی چیز کے لیے وہ جگت و جہت کر رہا ہو اور ایسے میں آپ کے پارٹنر کو یہ لگتا ہے کہ آپ بدل گئے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر بدل گئے تو یہ ہر بڑھ صحیح نہیں ہے اور کوئی انسان ہمیشہ آپ کے ساتھ ویسا ہی نہیں رہ سکتا ویسا ہی آپ کے سارے ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر سکتا ایک بات جان لیجئے کیا آپ اپنے سارے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر پائے خود کے خود کے لیے خود ہی کر پائے نہیں نا آپ اپنے ساری امیدوں پر کھری اتر پائے نہیں نا آپ بھی آج بدل گئے ہونا آپ ایک مہنے ایک سال دو سال پہلے جو بھی تھے آپ بدل گئے ہو آپ پہلے ویسے چیزیں کھاتے تھے آپ ویسے چیزیں شاید نہیں کھا رہے ہو آپ ویسے کپڑے پہنتے تھے ویسے کپڑے آج نہیں پہن رہے ہو آپ پہلے ویسے دوستوں کے ساتھ گھومتے تھے آج آپ ویسے دوستوں کے ساتھ نہیں گھومتے ہو آپ پہلے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے پہلے پارٹیز بہت کرتے تھے آپ سنسیر رہنا پسند کرتے تھے تو آپ بھی بدلے ہو آپ بھی بدلے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پارٹر بلکل نہ بدلے وہ اپنے گروت پر کام نہ کرے اور ایک بات جان لیجئے یدی آپ نہیں بدلے گے یا یدی وہ نہیں بدلے گا تو آپ کو ہی وہ بورنگ لگنے لگ جائے گا میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں یہ مت کمنٹ میں لکھنا کہ ایسا نہیں ہوتا میں آپ دونوں کے فیور میں ہی بول رہا ہوں کہ یدی ہم نہیں بدلے گے یدی ہم اپڈیٹ نہیں ہوں گے یدی ہم خود کو اپگریٹ نہیں کریں گے ہم خود کو گھس گھس کے آگے نہیں بڑھائیں گے شارپ نہیں کریں گے تو ہمارا پارٹنر ہی ہمیں رسپیکٹ نہیں کرے گا ہمارا پارٹنر ہی ہمیں بورنگ سمجھتے لگ جائے گا ہمارا پارٹنر جی ایک سمجھ میں آتی ہے یہ بولے گا کہ ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتے ہمیشہ اس طرح سے نہیں جی سکتے grow up تھوڑا بڑے ہو جاؤ یہ سننے کو ملے گا میں یہ صرف اپنے اندھاؤں سے نہیں بولتا ہوں دوستوں ہر روز لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں ہر روز لوگوں کی کانسلنگ کر رہا ہوں اور کمنٹ پہ میسیج پہ ڈیمز پہ آپ اپنی کہانیاں مجھے پھیل جائیں میں جانتا ہوں دنیا کیسی ہے میں جانتا ہوں ہمارا انسان دماغ کیسے کام کر رہتا ہے تو یہ بات سوئیگار کر لیجئے کہ ہر چیز پریورتن شیل ہے ہر چیز ہر سیکنڈ چیزیں بدل رہی ہیں اگر ایک سیکنڈ پہلے بھی کوئی چیز ہو چکی ہے اس کا مطلب وہ چیز ہو چکی ہے وہ چیز وہ سمیت جا چکا ہے تو اب جو ہوگا نیا ہوگا ہو سکتا ہے بہتر ہو ہو سکتا ہے برا ہو لیکن وہ جو بھی ہوگا نیا ہوگا اور یہ ہی جیوت کا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پارٹنر بدل گئے ہیں تو آپ بھی پریورتیت ہوئیے آپ بھی اگر آپ ان کا پریم چاہتے ہیں آج بھی دیکھو موہ پر تو میں نے پہلے بات کر رکھیے اگر موہ ہے تک تو پھر رہنے تو یہ پریم یہ رشتہ آپ کے ڈپریشن کا ہی کارن بنے گا آپ کے اوساط کا ہی کارن بنے گا لیکن پریم ہے تو ان کے ساتھ آپ بھی پریورتیت ہوئیے ان کی ضرورتوں کے حساب سے آپ بھی خود کو بدلئے اب کچھ لوگ یہ بولیں گے اگر کسی کو بدل کر پریم پائے تو وہ پریم نہیں سودا ہے کچھ حد تک وہ بات بھی سہی ہے پھر یہ تھیوری یہاں کام نہیں کرے گی اگر آپ سکول میں تھے اب وہ کالج چلا گیا ہے تو اس کی ڈیمانڈز الگ ہیں کس سمجھ الگ ہیں اس کی رہنے سمجھنے کی شمتہ الگ ہے تو وہ الگ طریقے سے سوچے گا تو اب آپ بولو گے تم بدل گئے تم مجھے ایسا نہیں کر رہے ہو اگر آپ کی جو فیمل پارٹنر ہے اگر وہ اب تک کھالی بیٹھی ہوئی تھی گھر پہ آپ کام دھندہ کر رہا کرتے تھے اور شام کو جب آتے تھے تو وہ آپ سے فون میں بات کرتی تھی یا آپ کے ساتھ کام نہیں چلی آتی تھی اب اس کو جوب لگ گئی اس کو نوکلی لگ گیا ہے یا وہ اپنے کسی پیشن کو فالو کر رہے اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی چھٹی ہونے کے پاس آپ سے بات کرنے کا اس کا ٹائم الگ ہے آپ کا ٹائم الگ ہے تو وہ ٹائم نہیں دے پا رہی تب آپ بولو گے وہ بدل گئی تو آپ کو پریبرتیت ہونا پڑے گا ان کی انوصار آپ ایسے شکیائت نہیں کر سکتے کہ تم بدل گئی کہ تب تم دوسرے دوسرے لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہو یہ چیپ منٹالیٹی ہاتھا دیجے پریم میں خود کو بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو پریبرتیت کرتے رہنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو گھسنا ہوتا ہے تالے کی جب ایک تالے کی نئی چابی بناتے ہیں کبھی چابی والے کے پاس جا کے دیکھنا تو چابی کو ایسے گھس گھس کے گھس گھس کے تالے کے اس شیپ میں فٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے ریڈی کیا جاتا ہے کر کے دیکھئے گا جا کے دیکھئے گا تب وہ چابی اس میں پڑ ہوتی ہے پھر وہ تالہ اس سے کھلتا ہے اور وہ دونوں ساتھ میں بہت لبے سمیں تک ساتھ پڑتا شاید پوری زندگی تب تک جب تک چابی یا تالہ میں سے کوئی ایک کھونا جائے تو یہی جیوان کا ستی ہے دوستو کہ پریم کو پریم سے بنا ہے رکھنے کے لیے ہمیں پریم کے لیے پریورتی دھونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری کرم اچھے ہوئے تو فل اچھا ملتا ہی ہے آشاء کرتا ہوں یہ ادھیای بہت اچھے سے سمجھ بایا ہوگا آپ کو ملتے ہیں ہمیں ادھیایوں میں تب تک کے لیے نمستے ہیں جی